اسلام علیکم ویلکم ٹوکوک ویر ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان اسپیشن سپر تیشٹی آلو سموسوں کی یونیک اور لا جواب ریسپی یہ دیکھنے میں تو زبددست لگتے ہی ہیں کھانے میں بھی بہت لا جواب ہوتے ہیں تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سموسوں کا ڈو تیار کر لیں گے اس کے لیے دیر کا میدہ لیں گے اور اسی میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون تیل تیل ابھی ضرورت پڑی تو آل لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون اجوائیں اسے تھوڑا سا کرش کر لیں گے سبھی چیزوں کا اچھیے سے مکس کر لیں گے چار ٹیبل سپون تیل پہلے ڈالا تھا دو ٹیبل سپون یہ ڈال لے ہیں ٹوٹل اس میں چھ ٹیبل سپون تیل پڑا مکس کر لیں گے اس طرح سے ایک لڈو بنا کے دیکھیں گے چھپک رہا ہے اس کا مطلب تیل آپ کا پرفیکٹ پڑا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے بہت زیادہ ہارٹ نہیں گوننا ہے بہت سوفٹ نہیں گوننا ہے اس طرح سے مسل مسل کے پانی بلکل تھوڑا تھوڑا لگائیں گے ڈو تیار ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سو اوپر سے تیل لگا دیں گے اور سکور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس کی سٹفنگ تیار کر لیں گے سموسوں کی سٹفنگ کے لیے میں نے آٹھ حالو لیے ہیں ویٹ کے حساب سے یہ آدھا کلو ہیں انہیں بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا پین میں ایک ٹیبل سپن تیل ڈالیں گے تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل گرم ہو گیا اب اس میں آدھا ٹی سپن زیرہ ڈالیں گے ایک پین چھیکنگ ون پوٹ ٹی سپن ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپن چاچ مسالہ پاورڈر دو تین ہری میج اسے مہین چاپ کر لی ہوں سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسی میں ڈالیں گے آلو تھوڑے سے اس طرح سے میش کرتے ہوئے فیلیم لو رکھیں گے لو فیلیم پر یہ سب کام کریں گے نیتو نیچے سے مسالہ جلنے کا ڈر رہے گا سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اسی میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپن کٹھی لال میش اس کی جگہ مرچ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں میشر کی مدد سے سے میش کر لیں گے اب اسی میں ڈالیں گے کچھ بوندے نیبو کی مہین چاپ کر کے ہرا دھنیا ڈال دیں گے سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسی میٹ کریں گے ایک ٹی سپن نمک نمک باد میں ڈالا ہے اس لئے نمک سے پانی چھوڑ جاتا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے سماسوں کی شٹفنگ بن کے تیار ہیں اسے سائیڈ میں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے دس سے پندر منٹ ہو گئے آٹا بھی سہٹ ہو گئے ہیں اس کی ایک ایک کر کے لوئی کٹ لیں گے اس طرح سے لوئی کٹ لیں گے پھر اسے بڑھاتے ہوئے پھیلا لیں گے اور اسے بیل لیں گے روٹی کی طرح بیل لیں گے بہت زیادہ مہین نہیں بیل لیں گے بہت موٹی نہیں بیل لیں گے اب اسے سکواز شیپ میں کٹ لیں گے بچے ہوئے ڈو کا پھر سے لوئی بنا لیں گے اس سٹفنگ ہاتھوں میں چھپ کے نہیں اس لئے ہاتھوں میں تیل لگا لیں گے اب اس سٹفنگ ایک آلو کے بال کے برابر لیں گے اور اسے رول کرتے ہوئے لمبے شیپ میں بنا لیں گے اور اس کو اوپر رکھ دیں گے اب اسے فولڈ کرتے ہوئے باقی بچا ہوا حصہ اس میں کٹ دیں گے اب اس میں توتپک لگا لیں گے اس طرح ایسے سے کٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ سماسے بن کا تیار ہے اسی طریقے سے سارے سماسے بنا کر تیار کر لیں گے دو ٹیبل سپون میدہ لیں گے اس میں ایک پنچ نمک ملا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے اس میں لمس نہ رہیں بالکل تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تیل گرم ہو گیا اب ایک کر کے گھول میں ڈپ کریں گے اس طرح سے چاروں طرف سے گھوما کے ڈپ کر لیں گے اور ایک کر کے ڈالتے جائیں گے فیلم میڈیم رکھیں میڈیم فیلم پر ڈالیں گے ہلکی ہاتھوں سے چلاتے ہوئے گولڈن کلر آنے تک نہیں گھوماتے پھر آتے ہوئے فرائی کر لیں گے اس طرح سے سارے سموسے پلٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں خوب اچھا گولڈن کلر آ گیا اب انہیں نکال لیں گے سوپر تیشتی اور لا جواب آلو سموسے اسٹک بن کر تیار ہیں افتار پارٹی کے لئے آپ اسے دھنیا پتی اور ٹومیٹو سانسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت دیکھتے ہیں اسی طرح کی اور بھی رمضان سپیشل ریسپیز دیکھنے کے لئے میرا چینل وزٹ کریں ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگر ملتے ہوں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ